بسم اللہ الرحمن الرحیم رائے پور خانقہ کے نام سے کون آدمی واقف نہیں ہوگا بہت دور دور سے یہاں پر لوگ خانقہ کا دیدار بڑے حضرت کے مزار کا دیدار کرنے آتے ہیں بہت دور دور سے ہم بھی دیکھتے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن اللہ کا شکریہ ہے کہ ہم خانقہ کے بہت قریب ہیں ہر جمعہ کو آئے دن ہم وہاں پر جاتے رہتے ہیں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے اس چینل پر حضرت رائے پوری کے نام سے حضرت رائے پوری کا دیدار کریں ہمارے کچھ دوستوں کی خواہش یہ ظاہر ہوئی ہم نے دیکھا کومنٹ آئے کہ آپ دوبارہ وہاں پر جائیں اور اچھی طرح حضرت رائے پوری کے مزار کا دیدار کرائیں تو دوستو ہم چل دیئے ہیں نہر کے قریب قریب ہم جا رہے ہیں یہ راستہ سیدھا رائے پور جاتا ہے اور ہم انٹری کرنے والے ہیں بالکل رائے پور میں یہاں سے رائے پور کا بازار شروع ہو جاتا ہے یہاں پر کافی زیادہ بھیڑ وغیرہ رہتی ہے کیونکہ یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے ٹرک وغیرہ یہاں سے زیادہ جاتے ہیں اور ہم رائے پور میں انٹری ہم نے کر دی ہے یہاں سے کچھ ہی دور کے بعد حضرت رائے پوری کا مزار ہوگا خانقہ پوری خانقہ کا دیدار ہم آپ کو کرائیں گے اور وہ کواں بھی دکھائیں گے کہ جس کوئے میں اس کوئے کا پانی سوک چھکا تھا تو اس وقت طلبہ نے وہاں کے جو پڑھنے والے تھے انہوں نے حضرت سے شکیت کی تھی کہ حضرت کوئے کا پانی سوک چکا ہے تو حضرت نے پانی پر دم کر کر اس کوئے میں پانی ڈلوایا تھا تب سے لے کر اب تک وہ کوئے سوکا نہیں ہم مڑ چکے ہیں یہ مین روڈ سے راستہ مڑتا ہے سیدھا خانقہ کی طرف اور مین روڈ سے ہم نے رائیٹرن لیا ہے اور تھوڑی دور یہ جو آپ بانڈری دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بانڈری خانقہ کے مدرسے کی ہے یہ باغ ہے حضرت رائیپوری کا باغ بہت پرانا یہ باغ ہے کافی بڑا تھا یہ باغ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہم پہت چکے ہیں حضرت کی خانقہ آ چکی ہے خانقہ باغ والا مدرسہ بھی اس کو کہا جاتا ہے باغ والا مدرسہ ہم یہاں پر اپنی گاڑی لگائیں گے اور پھر آپ کو گھومائیں گے خانقہ میں ہم گاڑی سے اتر چکے ہیں اور ہم پیدل جا رہے ہیں یہ دوستو وہ کواں ہیں جس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کواں کا پانی سوک چکا تھا تو طلبہ نے حضرت سے شکیت کی تھی حضرت نے پانی پر دم کر کر اس کواں میں پانی ڈلوایا تھا تو آج تک یہ کواں سوکھا نہیں ہے یا حضرت رائپوری کی کرامت ہے اللہ نے آپ کی عزت رکھی تھی کیونکہ آپ بہت بڑے اللہ والے تھے دوستو آپ چاروں طرف پیڑ دیکھ رہے ہوں گے ان پیڑوں میں سے اللہ اللہ کی آواز آیا کرتی تھی سامنے خانقہ کی مسجد اور یہ خانقہ کا سامنے مدرسہ اور یہ باغ ہے یہ خانقہ کا دفتر یہاں پر میں دفتر مدرسہ فیض حضرت گلزار رحیمی پیچھے نئی خانقہ تعمیر ہوئی ہے پورا منظر ہم آپ کو دکھا پا رہے ہیں اور یہ سیدھا راستہ جو پکی سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھے جا رہے ہیں قبروستان میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یہ قبروستان ہے اور جہاں پر حضرت بڑے حضرت رائپوری مدفون ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب یاد رہے کچھ لوگوں نے کومنٹ کیا تھا یا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی نہیں شاہ عبدالقادر کی قبر ہے دوستو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے ہمارے ماباک یہی پر پیدا ہوئے یہی پلے بڑے بڑے ہو چکے ستر سال کے ہو چکے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مزار حضرت شاہ عبد الرحیم جو بڑے حضرت تھے ان کا ہے شاہ عبدالقادر کا مزار پاکستان میں ہے یہ چھوٹا سا گیٹ اس سے سیرے انٹری ہوتی ہے قبروستان میں یہ بلکل اس سے تچ دائیں طرف یہ خانقہ رائپور کی مسجد خانقہ کی مسجد ہے دیکھیں یہاں پر بارش ہوئی بھی تھی آج یہاں پر کافی بارش ہوئی بھی ہے اس وجہ سے یہاں پر پانی ہے دیکھیں بلکل آپ ایک بات بلکل نوٹس کریں پیڑوں کی ٹہنیاں قدرتی طور پر بلکل پیڑوں کی ٹہنیاں ایسی ہیں قدرتی طور پر کے گویاں انہوں نے اپنے بازوں نیچے کی طرف پھیلا رکھے ہیں تاکہ قبروں کے اوپر کوئی کسی قسم کی دھوپ گرد غبار نہ آئے یہاں کے پیڑ اس طرح کے ہیں یہ سامنے یہاں پر آپ بیٹھ کر سور فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مر قدہ جن کا فیض آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے آپ کہیں پر بھی نام لے سکتے ہیں شاہ عبد الرحیم کا لوگ ایک دن پہنچ پہچان لیں گے یہ وہی حضرت ہیں آپ ان کا مزار دیکھ سکتے ہیں تو دوستو دو منٹ کے لئے آپ حضرت کے لئے اسالے سواب کریں اور ہم یہاں پر کھڑے ہوئے اسالے سواب کر رہے ہیں آپ بھی اسالے سواب کریں ہم باہر آ چکے ہیں اس قبرستان سے وہ پرانا قبرستان ہیں وہاں پر دیگر اصحاب کی بھی قبریں ہیں یہ جو ہم آپ کو لئے جا رہے ہیں یہ سیدھا گیٹ آپ نے دیکھا یہ مدرسے کا ہے یہ نیا قبرستان ہے وہ پرانا تھا یہ نیا ہے آپ اس کو پرانا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی بہت پرانے لوگ مدفون ہیں لیکن حضرت کی قبر اسی قبرستان میں حضرت شاہ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب نفراللہ مرقدہو ان کی قبر مبارک آپ زیارت کریں یہ سامنے مفتی عبدالقیوم صاحب نفراللہ مرقدہو کی قبر مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں ہو بہو وہی شکل دی گئی ہے جو حضرت کی قبر کی ہے بڑے حضرت کی قبر کی تو آپ یہاں پر بھی حصال سواب کریں تو دوستو ہم خانقہ رائپور سے آ چکے ہیں اور ابھی یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح دیدار کر لیا ہوگا پہلی قبر جو ہم نے آپ کو دکھائی وہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کی ہے اور دوسری قبر جو ہم نے آپ کو دکھائی وہ مفتی عبدالقیوم صاحب کی ہے بڑی بڑی حصتیاں یہاں پر مدفون ہیں اور یہی وہ خانقہ رائپور ہے کہ جس نے بڑی بڑی حصتیوں کو جنم دیا شاہ عبدالرحیم شاہ عبدالقادر مفتی عبدالقیوم وغیرہ دوسرے حضرات ایسے حضرات کو اس رائپور نے جنم دیا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں دین کا کام کیا پوری دنیا میں ان کا فیض جاری ہے بہت دور دور سے یہاں پر لوگ حضرت کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں خانقہ رائپور کا فیض پوری دنیا میں فیل رہا ہے خانقہ رائپور بہت دور دور سے یہاں پر لوگ ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں گجرات ممبئی بلکہ دوسرے ویدیشوں سے بھی یہاں پر لوگ خانقہ رائپور کا دیدار کرنے آتے ہیں تو آپ کو کیسے لگا کہ آپ نے گھر بیٹے خانقہ رائپور کا دیدار کیا دوستو یہ ویڈیو مختصر ہم نے لی ہے آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اگر آپ اچھی طرح خانقہ رائپور کے مدرسے کا بھی اور نئی خانقہ جو تعمیر ہوئی ہے اس کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں اور ایک پرانی خانقہ ہے جہاں پر حضرت شاہ عبدالقادر صاحب بیٹھ کر اللہ اللہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے وہ خانقہ اس خانقہ سے پیچھے ہے اگر آپ اس کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو ہم آپ کے لئے پھر چلے جائیں گے انشاءاللہ رائپور اور طویل اور اچھی طرح آپ کو دیدار کرائیں گے تو دوستو ہمیں اجازت دیں ہمارے لئے دعا کریں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے سبسکرائبر کے لئے اچھی اچھی ویڈیو بنائیں اور تاکہ ہمارے سبسکرائبر ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں السلام علیکم